شہیدوں کی داستانیں تبصریں تجزیعیں انٹرویوز تاریخ بک ریویوز آوان میڈیا بسم اللہ الرحمن الرحیم عزیز ہم وطنوں آج ہم جس بہادر سپوت کا تذکرہ کرنے جا رہے ہیں دنیا اسے کیپٹن اسفند یار شہید کے نام سے جانتی ہے پاک فوج کے لڑا کا دستہ میں شامل ہونا اسفند یار شہید کا خواب تھا جیسے انہوں نے پورا کیا شہید کے والد محترم ڈاکٹر فیاض حسین بخاری بتاتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں نے اسفند یار سے کہا کہ بیٹا اگر آپ کو فوجی یونی فارم پہننے کا اتنے شوق ہے تو یہ شوق پاک فوج کی میڈیکل کور میں بھی شامل ہو کر پورا کیا جا سکتا ہے اسفند یار شہید نے جواب دیا کہ پیارے باجان میں صرف اور صرف پاک فوج کے لڑا کا دستہ میں ہی شامل ہونا پسند کروں گا کیونکہ جررت اور بہادری میں پاک فوج کے انفنٹری دستے کی اپنی ایک الگی پہچان اور شام ہے کیاپٹر نسفند یار شہید چودہ اگست انیس سوٹھاسی کو اٹک کی ایک موجود شخصیت ڈاکٹر فیاض حسین بخاری کے گھر میں پیدا ہوئے اسفند یار نے ابدادی تعلیم آرمی پبلک سکول اٹک اور ایم آر ایف کالیج کامرہ سے حاصل کی اس کے بعد آپ کیڈیڈ کالیج حسن عبدال چلے گئے اسفند یار کا شمار کیڈیڈ کالیج حسن عبدال کے ہونہار سکوتوں میں ہوتا تھا کیڈیڈ کالیج حسن عبدال سے فراغت کے بعد آپ نے پاک فوج میں کمیشن حاصل کیا آپ کا شمار پاکستان ملٹری اکیڈیمی کاکول کے اندھائی قابل اور ہونہار کیڈیڈس میں ہوتا تھا اسفند یار شہید نے انیس نومبر دوزار چھے کو پاک فوج میں شمولیت حاصل کی جب اسے پی ایم اے ایک سوٹھارہ لانگ پورس کی کال ہے تو اس کی خوشی کی کوئی انتہا نہ رہی ایک بچینی کا طوفان تھا جو اسے کسی صورت سکون نہیں لینے دیتا تھا پی ایم اے کاکول میں ہر کیڈیڈ کمیلٹری کے متعلق مزامین پڑھا جاتے ہیں ان تمام اسکری مزامین میں اسفند یار شہید کو یہ دیتولہ حاصل تھا وہ اپنے طور پر بھی خوب تحقیق کرتا تھا کیونکہ اسے شوق تھا کہ وہ زیادہ سے زیادہ فوج علوم میں مہارت حاصل کرے ملٹری اکیڈیمی کاکول میں ٹیپٹس میڈل کا حصول ہر کیڈیڈ کا خواب ہوتا ہے یہ میڈل حاصل کرنے کے لیے بہت زیادہ قابلیت اور صلاحیت کا مزہرہ کرنا پڑتا ہے ان میڈلز کو پانے کے لیے انتہائی قوت ایرادی مستعدی اور مسلسل کارکرتی کا اطراف کروانا پڑتا ہے اسفند یار شہید کو کسی بھی انعام یا میڈل کا لالت ہرگز نہ تھا وہ تو بس اپنی ایک لگن کے تحت فوجی تربیت حاصل کر رہا تھا اسفند یار شہید نے ملٹری اکیڈیمی کاکول میں تمام ایکسرسائزز میں بہترین کارکرتی کا مزہرہ کیا اور پوری اکیڈیمی ٹاپ کرنے پر انہیں ٹیکٹس میڈل عطا کیا گیا اسفند یار شہید نے پتیس اکتوبر دوہزر آٹھ کو پاکستان ملٹری اکیڈیمی کاکول کا سب سے بڑے عزاز عزاز شمشیر بھی حاصل کیا انہوں نے یہ عزاز آرمی چیف جرل اشفاق پرویز کیانی سے وصول کیا اسہوں نے ہر سکوت نے اس موقع پر اپنے والدین سے کہا کہ یہ میڈلز نہیں بلکہ آپ کی دعائیں ہیں جنہیں میڈلز کے شکل مل گئی ہے اسفند یار شہید ایسے ہی خوبصورت گفتگو کیا کرتا تھا اسفند یار شہید صرف گفتار کا ہی نہیں وہ عملی طور پر کردار کا بھی خاصی تھا وہ حبل وطنی کی باتیں بھی بڑے جذبے سے کیا کرتا تھا اور جب وطن عزیز پر کٹ مرنے کا وقت آرہا تو بھی اس نے نہیت شاندار کردگی کا مظہرہ کیا اسفند یار شہید نے گڑ بیر ایر بیس پر دشتگردوں کے ایک بڑے حملے کو ناکام بناتے ہوئے جامع شادت نوش کیا برگیڈی رینایت احمد کہتے ہیں کہ جب دشتگردوں نے ایر بیس پر حملہ کیا تو اسفند یار شہید نے بہت زیادہ فرطی اور بہادری کا مظہرہ کیا انہوں نے انتہائی کم وقت میں کوئی کرسپونس فورس کو منظم کیا خود گن اٹھایا قیادت کرتے ہوئے آگے بڑے اور اس نے وہ کرنامہ انجام دیا جس پر یہ قوم ہمیشہ ناز کرتی رہے گی اس موقع پر اسفند یار شہید نے وہ فیصلہ کیا جو بالکل اس کے شایانے شان تھا اس نے سب کچھ فراموش کر دیا تھا وہ بھول گیا تھا کہ وہ پی ایم اے کاکول کا سب سے بڑا عزاز رکھتا ہے وہ بھول چکا تھا کہ وہ ملٹری ٹیکٹس میڈلز حاصل کر چکا ہے اسفند یار شہید کو یہ بھی بھول گیا کہ وہ جیت ہی کپتان ہے اسے فود میں اپنا تابناک مستقبل بھی بھول چکا تھا اور ہاں اس دن اسے اپنی وہ ماں بھی بھول گئی تھی جو اس کا سہرہ سجا دیکھنا چاہتی تھی اور اس دن اسفند یار شہید کو اپنے وہ پیارے ابو بھی بھول گیا جو اس کے سب سے بہترین دوست تھے اس سے اپنے بھائیوں کا خلوص بھی یاد نہ رہا اس موقع پر اسفند یار شہید کو اگر کچھ عزیز تھا تو صرف اپنی دھرتی ماں پاک سرزمین عزیز تھی جس پر دشتگردوں نے حملہ کیا کر دیا تھا وہ بہر صورت اپنی دھرتی سے ان شرپسندوں کا خاتمہ کرنا چاہتا تھا اسے کچھ یاد تھا تو وہ خونی دشتگرد تھے جو بیرکوں میں چھپے ہوئے تھے اور معصوم لوگوں کا خون بہانا جاتے تھے اس نازف موقع پر اسفند یار شہید کو اگر کچھ یاد تھا تو صرف اپنا حسینی خون اور اپنا آلہ حسبوں نے سب یاد رہا جو ہمیشہ ظالم کے آگے ڈٹ جانے کا درست دیتا ہے کیپٹرن اسفند یار شہید نے اس مارکک کے لیے خود کو رضا کرانا طور پر پیش کیا تھا اور انہوں نے اپنی جوانوں کی قیادت کرتے ہوئے بڑی بہادری کے ساتھ لڑتے ہوئے دشمن کا مقابلہ کیا اور چودہ سے زیادہ دشتگردوں کو جہنم واصل کیا بلا شبہ اسفند یار شہید اور ان کے جوانوں نے قوم کو ایک بہت بڑے سانے سے بچا لیا بھاروف تنشور اور رفیسر زہیر کندیل کی کتاب مارک ای بڑبیر کے ہیرو کیپٹرن اسفند یار شہید کے کرہ نمائع کو نہیت خوبصورتی سے بیان کرتی ہے